اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک تھا خوش باش ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر گھار میں ہی رمضان کی پریپریشن کے سلسلے میں آج کل تمام کام ہو رہے ہیں تو ابھی شام کو پھر میں چھت پہ آئی ہوں کیونکہ دن کو آج ہم بھی کپڑے دونے میں لگے رہے ہیں یہ سارے کپڑے میں نے دو کے ڈالے ہوئے تھے جو ابھی کچھ ڈرائے ہو چکے ہیں تارسیو تارکے کچھ ڈرائے ہو چھتے ہیں تارسیو 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 ت باہر نکل کے بیٹھے ہیں انہیں ادھر ادھر اوڑ رہی ہیں کچھ کے بھوتر جو ہے وہ دانا کھا رہے ہیں باقی یہاں اگٹھے ہو کے پانی پینے میں مصروف ہیں ڈرائے ہو چکے ہیں کپڑے وہ میں نیچے رہے چلتی ہوں چھت سے تو ابھی ہو رہا ہے چونکہ چائے کٹا ہے میں شام کی چائے کا بھوک بھی لگ رہی ہے تو یہ کچھ پیکنگ میں آلو والے جو پاپڑھ ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ میں اب ساتھ ہی آئل گرم کر رہی ہوں تو یہ آلو کے جو پاپڑھ ہیں یہ میں آئل میں پھرائی کر لیتی ہوں یہ پاپڑھ ڈال کے میں آئل چک کر لیتی ہوں کہ اچھا طرح گرم ہو چکا ہے کہ نہیں مزید کتنا ٹائم لگے گا تقریباً آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے یہ پاپڑھ اوپر آ گیا فوراں اس کو انکال کے تو پھر میں نیکس پاپڑ اس میں پھرائی کرتی ہوں ہم مزید پاپڑ ڈال لیتے ہیں کافی بڑے سائز میں بن رہے ہیں آنچ میں ہلکی کر لیتی ہوں تاکہ یہ جل لینا پھائیں موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی فائی ہو رہے ہیں یہ والا اچھی طرح انچوڑ لیں موسیقی جب دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے سائز میں یہ بن رہے ہیں اب چائے کے لئے میں نے پانی اور لوڈ مکس کر کے دیکچی میں ڈال کے جولے پر رکھا ہے ساتھ پتی ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں شکر ایڈ کرتی ہوں چائے ہماری اب کمپلیٹ پک چکی ہے تو اس کو اب میں کپس میں نکال لیتی ہوں تو ویورز آج کی ہماری یہ ایفورٹ ہے ٹی ٹائم کے لئے تھوڑے سے میں نے رس لے لیے ہیں یہ بھی جو میں نے پاپڑ تیار کیے ہیں اور ساتھ چائے تیار کر لی ہے تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو تو اس کو شیئر کر دیں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ 연ی موسیقا